موسیقی جی ویورز میں ہوں آنیس فاروخی پرائم ٹائم ویڈ آنیس فاروخی آن ٹیک ٹی وی سیزن ٹو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے تھوڑا سا گیپ رہا غیر حاضری رہی اور اس کی بہت ساری وجہات تھیں جس میں سب سے بڑا فیکٹر آپ کو معلوم ہے کہ کوویٹ کا تھا جس کی وجہ سے تمام ہی تر سہولیات جو تھی وہ کم سے کم اور ریموٹ ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے کچھ نیجی مصرفیات بھی نہیں لیکن وی ار بیک اور اسی شور اسی شرابے اسی دھوم دھڑکے کے ساتھ واپسی ہوگی اور ہم پھر وہی آپ کے سامنے تجزیہ تفسر مہمانوں سے ملاقاتیں کریں گے جو ہم کرتے آئے ہیں اور ہمارا اپنے ایک انداز رہا ہے آج کی گفتگو کا مہور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں فلڈز ہو رہے ہیں اور فلڈز سے بہت بڑا علاقہ ایک متاثر ہوا ہے اس پر گفتگو کریں گے لیکن جو اس کے علاوہ جو ایک پولٹیکل سیناریو چل رہا ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کی تقریر ہیں مسلم بک نواز افواج کے بارے میں الیکشنز کے بارے میں یہ ساری چیزیں لوگ جاننا چاہتے ہیں دنیا بھر میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے جو کہ ٹی وی ہمیشہ سے ہی آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہے سیبل سپریمیسی کے بہت بڑے لمبردار ہیں اور ان سے گفتگو ہوگی ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی جانی پہ جانی سینئر تجزیہ کار اور ٹیلیویزن کی انکر بھی رہی ہیں اور یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں عرضو کا آدمی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمیں دونوں کو ویلکم کرتے ہیں جی رائزہ آپ اور عرضو آپ سب کو خوشحام دید عرضو آفر لانگ ٹائم بیک آئیر ویڈ ٹیک ٹی وی آپ کو خوشحام دید کرتے ہیں بہت شکریہ سار بہت اچھا لگ رہے آپ کو دیکھ کر اور لوگ کافی آپ کو مس کر رہے تھے اس چینل پہ اور بہت اچھا لگ ہے کہ آپ نے دوبارہ سے اپنا شو سٹارٹ کی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو مستقل دیکھتے رہیں ہمپولی اب دوبارہ کوئیسی بات نہیں ہوگی کووڈ وغیرہ یا کچھ بھی جس کی وجہ سے آپ کا شو جو ہے وہ لوگ نہ دیکھ پائیں کیونکہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کے شو تینکیو سو مچ اور ہمارے صاحب راجعہ وسیم صاحب موجود ہے کرنل ریٹائیٹ صاحب آپ کا تویٹر سے بڑے عرصے سے غائب تھے اس کی کیا وجہ تھی آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا تھا اور آپ ایک اتنے بڑے ناقد رہے ہیں اصلاحات کے بارے میں ریفارمز کے بارے میں اور ساتھ ساتھ جو سیول سپرمیسی کے آپ بہت بڑی آواز مانی جاتے ہیں اور ہم آپ کو بہت سر آتے ہیں اس بارے میں تو آپ کہاں غائب ہو گئے تھے بہت شکریہ ریز پیدے تو آپ کو لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے تھے کہ فاروقی بھائی کدھر ہیں فاروقی بھائی کدھر ہیں نظر نہیں آ رہے تو میں غائب کہیں ہی نہیں ہوا تھا ہی موجود تھا میرا اکاؤنٹ سسپینڈ کروا دیا تھا پچھلی گورنمنٹ کے وزیر داخلہ نے افیشلی انٹیری منسٹری سے لکھ کے اور ہم معاری فائٹ جاری تھی اس کے ساتھ ہی نا میں نے ایک اور اکاؤنٹ بنا ریا تھا تو میں اپنا کام جو اس اکاؤنٹ سے کرتا تھا اور دوسرے اکاؤنٹ سے کرتا رہا میں نے ان کو ٹھوک کے رکھا ایک سیکنڈ بھی سکون کا سانس نہیں رہنے دیا انگووں کو لیکن انہم دلہ میرا پرانا اکاؤنٹ بھی آج بہار ہو گیا ہمیں دو اکاؤنٹوں سے ان کو معلوم دو اکاؤنٹوں سے آپ اصلاحات کے لیے کوشش جاری رکھیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں آرجو میں آؤں گا تھوڑا سا کیونکہ بہت بڑا ایک کلیمٹی ہے ایک بہت علمیاں ہے پاکستان میں سہلاب کے بارے میں صحیح معلومات نہیں آ رہی ہیں لوگوں تک ایک محتاط اندازے کے مطابق پانچ کروڑ کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں پوری کی پوری بستیاں پورے کی پورے گھر تباہ ہو گئے ہیں گہرا پانی جو ہے وہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے بہت سے علاقوں میں پہاڑی علاقوں سے تو نکل گیا لیکن جو سطحی علاقے ہیں وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے لوگوں کو کھانے کو بسکٹ تک میسر نہیں ہے اور در سے بچنے کے لیے پینڈال ٹائلنال یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں اور امداد جو ہے وہ معلوم نہیں کہاں جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے کیا آپ کے پاس اس بارے میں رپورٹس ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں کھانے کے لیے نہیں ہیں اور اس وقت پاکستان میں لوگوں کو جو ہے وہ ٹینٹس کی بھی ضرورت ہے سندھ گورنمنٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ انہیں دس لاکھ ٹینٹس چاہیے ہیں اور لوگوں کے لیے کیونکہ وہاں پہ جہاں وہ پہنچ پا رہے ہیں وہاں پہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھر ہیں نہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ہے اب بھی آگے آپ جانتے ہیں کہ موسم بھی چینج ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں جو ہے موسم چینج ہوگا سردی آ جائیں گی اور کس طرح سے لوگ رہیں گے یہ تو خدا ہی جانتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے اور کہا بھی یہی جا رہا ہے باقی یہ کہ بہت سے فوٹو سیشنز بھی چل رہے ہیں ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی کام کر رہے نہیں ہے لیکن یہ کہ دو چار لوگوں کو بٹھا کر اور بہت سارا کیمرے والے بلا کے ایک دکھاوا بھی کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سالوں لگیں گے اس پرابلم میں سے نکلنے کے لیے اور دوبارہ سے لوگوں کے گھر بنیں ملوچستان سیونٹی پرسنٹ پانی کے نیچے ہے اس کے علاوہ وہاں پر سندھ میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے اور کے پی کے میں بھی پنجاب میں بھی ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا وہاں پہ کم ہے اور بچت ہو گئی ہے لیکن باقی جگہ پہ اب ہو گئی ہے کہ جب آئیسا اس تک کر کہ پانی اتھرے گا اور اس کے بات ہے عمران خان صاحب تو جیسے آپ جانتے ہیں جی با جی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ پسلے بڑی اچھی ہوں گے لیکن جب اصل بات یہ ہے کہ پھر بیماریاں نکلیں گی اور پھر ہیل سیکٹر میں پاکستان کو پرابلم دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ہمیں میڈیسنز کی بھی ضرورت ہے لیکن فیلال ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے لوگوں کے لیے گھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آرینج کرنے ہیں اور وہ اتنا آسان کام نہیں ہے بہت سی ٹیمز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کی ٹیمز آ رہی ہیں لیکن تب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کچھ کر نہیں پا رہی اور لوگوں کی شکایتیں کہ تئیس ہزار مل رہے ہیں اب کیا گھڑ بڑے ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس کے پر بہت سٹرکٹ ایکشن لینا ہوگا اور دیکھنا پڑے گا راجہ صاحب سے میں ایک چیز جانے چاہوں گا راجہ صاحب سمپل سی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں فلڈ ریلیف فلڈ ریلیف یا پولیٹیکل ایکٹیوٹی اس وقت کیا اہم ہے اور کیا کیا لوگ انسانیت کے ناتے تو اس وقت فلڈ ایکٹیوٹی بہت اہم ہے آپ نے دیکھو اگر نون ریگ نے پیپس پارٹی نے اور باقی جماعتوں نے اپنی سیاسی ایکٹیوٹیز چھوڑ دیویں ہیں وہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں کل ہمارے وزیراعظم کراچی پہنچے ہیں بہت اچھا لگا دیکھ کے ہمیں کہ انہیں ریسیب کرنے وہاں کے وزیراعظم بھی موجود تھے اور پیپس پارٹی کے کو چیئرمن بھی موجود تھے اب ان سب لوگوں کا اکٹھو ہو کہ جہت و جہت کرنا اور جس آپ دیکھنے ہماری آرمی مسلسل ڈے ون سے لگی ہے ایون ہمارے کور کمانڈر صاحب ان کی حلپ کرتے ہوئے شہادت کا درجہ پا گئے اس سے نا یہ ایک سگنیفیکنٹ ہے کہ گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے گورنمنٹ ان کے لیے کام کر رہی ہے گورنمنٹ جو جو کر سکتی کر رہی ہے گورنمنٹ کے علاوہ کچھ ادارے ہیں ہیں ہمارے پاس وہ بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کا سربراہ کون ہے جب ہی سمجھ آتی ہے جی بلکل سمجھ آتی ہے جی کہو آرزو آپ کو آتی ہے جی سر تھوڑے تھوڑے وہ ایک شیئر ہے کہ سچ آکھیں پامبڑ مچتا ہے مو آئی گل پر نہ رن دیئے اگر میں سچ بولوں گا تو پامبڑ مچے گا یہاں پر مچنے دے سر مچنے دو مچنے دے وہاں یہ تھا کہ کرونا میں این ڈی ایم اے کا بہت اہم رول تھا این ڈی ایم اے کا حوالے کر دیا گیا تھا وزیراعظم بھی اس کے ماتا ہے جا کے بیٹھ گئے تھے اور این ڈی ایم اے کے ہمارے کیئرمنٹیں لیفٹنین جنرل سرونگ محمد افزر انہوں نے اس پہ کام کیا اور بہت سارا کام کیا انہوں نے محدود مسائل میں ایکپنٹ مگائے وہ جو مریضوں کو لگاتے ہیں وہ جس میں مریضوں کو ڈال اچھا انکیو بیٹر انکیو بیٹر وینٹی لیٹر وینٹی لیٹر مگائے ماسک مگائے اور اس سے بچنے کی بہت ساری چیزیں مگائیں اور آخر میں یہ ایک فتنہ اٹھا پتہ چلا کہ بارہ عرب روپیہ دیا ہے ورلڈ بینک نے پاکستان کو کرونا سے بچنے کے لیے اور یہ بارہ عرب روپیہ این ڈی ایم اے نے خرش کر دیا ہے یہ بڑے سٹارٹ کی بات ہے سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے دیا اس ایکشن کے بعد ہماری بزارتے صحت اور این ڈی ایم اے کے نیچے والے لوگ کے انہوں نے جا کے کورٹ میں کہا کہ اجناب یہ کہ آیا تھا بارہ عرب اوکے یہ خرچ ہوگی کیسے خرچ ہوگی انہوں نے کہا جی ہم نے اسپطال بنائے ہم نے مریضوں کا علاج کیا ہم نے مریضوں کو ویکسین نہیں لگائی ہم نے مریضوں کو دعائیاں دی سپریم کورٹ نے کہا یا خدا کا خواب کرو کتے مریض ہیں اس نے کہا جی کتے مریض ہیں اس نے کہا یہ بارہ عرب کو تقسیم کرو پر پیشنٹ تم نے کیا خرچ کیا تو جواب آیا پچیس لاکھ روپیہ پر پیشنٹ پچیس لاکھ روپیہ میں ان سہبان نے عصاب بنا کے ختم کر دیا کہ جی پیسے آئے تھے ختم ہوگئے انہوں نے ایم ڈی ایم اے کے چیئرمن کو بنا لیا آپ نے اگر دیکھا ہو تو جنرل ابجل صاحب نیلے رنگ کے سوٹ میں آئے تھے اور آکے سپریم کورٹ میں بیٹھ گئے اور قاربائی شروع انہوں نے ایک پوری ڈیٹیل جو تفصیل تھی اپنا بیان تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پیش کیا کہ حضور یہ دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا کیا تھا یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو آج تک قوم سے چھپا ہوا ہے اور یہ سچ کیا ہے اس میں سچ کیا یہ میں آپ کو ثبوت بھی دیتا ہوں اس میں لکھا تھا کہ حضور یہ بارہ روپے ہمیں کوئی نہیں ملا ہمیں یہ اتنے پیسے ملے اور یہ ہم نے اس کے لیے ہم نے یہ لیے ماسک لیے ہم نے ماسک لیے پاکستان میں بڑا میگا مر رہا تھا ہم نے کلبز لیے ہم نے یہ پیناڈول مگائی ہم نے یہ ایکپوٹ مگایا اور اگر آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں پیشنٹس کے اوپر تو یہ خرچہ بارہ سو پر پیشنٹ آتا ہے پچیس لاکھ نہیں آتا انہوں نے کہا یہ بارہ عرب اس نے کہا بارہ عرب سے میرا کوئی تعلق نہیں یہ ڈاکومنٹ ہے یہ بجٹ ہے یہ الوکیشن ہے یہ میرے پاس پیسے آئے ہیں یہ میں نے خرچ کیا ہے ایک ایک پیسے کا حساب موجود ہے اب سپریم کورٹ کیا کرتی یہ پوچھتی کہ بارہ عرب کدھر ہے اس نے وہ بھی بتا دیا انہیں دونوں نے جواب دیا وہاں پہ میرے لہے میں وہ جواب ان کی اتنی جورت نہیں کی تھی کہ جہاں جواب دیا گیا ان سے پوچھتے کہ بارہ روپیہ کدھر ہے لیکن میرے سوال تو یہ ہے کہ چلے میں مانتا ہوں کہ ایک عرب روپیہ خرچ ہوا گیارہ عرب نہیں ہوئے تو گیارہ عرب کے کیا مزائل بنا لیے ٹینک بنا لیے راکٹ بنا لیے جہاز بنا لیے عرضو یہ جو مس اپروپریشن ہوتی ہے فنڈز میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور پھر صرف سے بڑی آتی ہے کہ جب کرونا کا وقت آتا ہے تو لیفٹین جنرلل صاحب کسی میڈیکل کور سے تھے جو ان کو ساری معلومات تھیں اور ان کو یہ پتا تھا یا وہ کوئی بہت بڑے ادمنسٹریٹیو تھے یہ جو مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے اداروں میں اس وقت حاضر سرویس اور تازہ ترین ریٹائر لوگ بیٹھ کے ان کو چلاتے ہیں جیسے پی آئی اے کو کو کوئی چلا رہا ہے تو کوئی پی آئی اے کو کوئی اس کو ایوییشن کا تجربہ ہے کوئی وابڈا کو چلا رہا ہے تو اس کو کوئی ہائیڈرو کا کوئی تجربہ ہے اسی طرح مطلب ہمارے کوئی سولہ اٹھارہ کے قریب سروی آف پاکستان میں بھی اگر آپ تلیں گے تو کوئی ان کو بیٹھا ہوگا تو دیٹیز ویئر دی پرابلم ہے کہ ہم یہ اربوں روپیہ آتا ہے اور پھر وہ اس کا ہم سوال ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور سو موٹو ہی لیتے رہتے ہیں جی آرزو میں اس کے بعد آپ کے پاس آبوں کرنا ہوں میں اس کو نا این ڈی ایم اے کو کنکلوٹ کر دو چلیں کنکلوٹ کر دو پھر ہم آرزو کے پاس تلیں جی ضرور یہ گورنمنٹ چینج ہو گئی نہیں گورنمنٹ آ گئی اس گورنمنٹ نے اس جنرل وہ جنرل صاحب ریٹائر ہو گئے اس گورنمنٹ نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ جنرل صاحب یہ کیا پچیس لاکھ کی کہا نہیں ہے انہوں نے کہا حضور یہ میرے پاس جواب ہے یہ جو میں نے سپریم کورٹ بھی دیا تھا یہ آپ بھی لے لیں چاہے تو سپریم کورٹ سے لے لیں چاہے تو میرے سے لے لیں اس میں دیکھا تو بارہ سو روپیا پر پیشنٹ کر چکا ہوا ہے موجودہ گورنمنٹ نے اس کی انکوائری شروع کرائی اور پچھا کہ بارہ عرب میں سے ایک عرب یہ آیا گیارہ عرب کدھر ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے دو تین ماہ پہلے ہمارے ڈی ڈی ایس پی آر نے ایک ہندامی پریس کنفرنس کی تھی جس میں سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی تھی کہ آرمی چیف آہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور بہت ساری باتیں تھی آہ اسی کرنگر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے انڈی ایم اے کا چھے عرب روپیاں واپس کر دیا یہ جو چھے عرب انہوں نے واپس کیا یہ انہوں نے گیارہ عرب کرنا تھا چھے عرب کی ہے پانچ عرب ابھی بھی ہے پانچ عرب وہ کہیں اور خرچ ہوا ہے وہ کیوں خرچ ہوا ہے آہ کرونا کے پیسہ یہ ایک انکوائری اس کی ڈیٹیل چاہیے لیکن اس گورنمنٹ نے جب زیادہ سختی کی یہ جو موجود ہے گورنمنٹ آج بیٹھی بھی اس کی بات کرنا تو انڈی اے میں والے نا بھی پھر گیا انہوں نے کہا نہیں کیا اسی کم بھی کریے گلہ بھی سنیے جو بھاگ جاؤ تو اب وہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے لیکن ابھی پھر آخر میں آکے ابھی چند دن پہلے ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے انہوں پشتی باتیں بھول جائیں ہم باپ سے پانچ عرب نہیں مانگتے اس وقت ملک ڈوب رہا پائیں اب ہماری آرمی آئی ہے اور وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے ہماری آرمی اور آرمی کے جوان جس طرح سے سلاب میں زلزلے میں کام کر سکتے آہ ویسے کوئی اور نہیں کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں اور ہر ہر آفت میں ہر سانے میں ہم نے دیکھا کہ جو ریسورسز ان کے پاس موجود ہیں وہ اس پورا بروے کارل آتے ہیں اور وہ بوٹس آن ڈا گراؤنڈ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے وہ سیویلین شاید وہ اس حد تک کام نہیں کر سکیں اور وہ ایک کمنڈبل کام ہے ہمارا تو کوئیسٹن سے بھی یہ ہے کہ وہ جو جو ڈونیشن آتا ہے جو فنڈ آتا ہے جو لوگ یہاں اور سیس پاکستانی محبت سے بھیجتے ہیں جمع کرتے ہیں کروڑوں عربوں چاہے وہ کسی جماعت کو دے رہے ہوں انجیوز کو دے رہے ہوں وہ اس کا ہمیں حساب چاہیے ہوتا ہے تاکہ ایک ٹرسٹ ڈیویلپ ہو اور کل کو پھر ہم اس میں مزید پیسے بھیج سکیں تو بیک ٹو آرزو کہ وہ گیارہ عرب روپے کے کیا ہم نے میزائل بنائے ہم نے کوئی ٹینک بنایا کوئی غوری ابدالی کیا کچھ نیا کچھ کیا ہوا کیا اس پر دیکھیں بلکل ہماری اگر کوئی فلائٹ آتا ہے کوئی کاتا ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی فرابلم ہوتی ہے تو بلکل ہمارے آرمی کے جو لوگ ہیں جو جوان ہیں ہمارے آرمی کے وہ گراؤنڈ پر جاتے ہیں اور وہ ہی مدد کرتے ہیں اس میں سے نکلنے کے لئے لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو کہ ہائر رینک کے ہوتے ہیں اور اصل میں جو دقصان پہنچایا جا رہا ہے یا جو کہنا چاہیے کہ چاہیے پولیٹیشن ہو یا آرمی ہو یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے وہاں پہ جو کرپشن کی جا رہی ہے وہ ہائر رینک میں کی جا رہی ہے ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو گراؤنڈ میں اترتے ہیں جو بورڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی جانے دیتے ہیں یا جو اور کوئی کیا فلرڈ یا کسی بھی طرح کے مصیبت میں باہر آتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن پرابلم یہ جیسے جنرل فیس کی بات کی جا رہی ہے آہ سوری جنرل افزل کی بات کی جا رہی ہے آہ کرونا کے ٹائم پہ تو آہ اس طرح کی کرپشن کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ صریف یہ اکیلے نہیں ہیں بہت سے اور ان کی طرح ان کی رینک کے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں آہ میں نے تو بلکہ اپنی ایک ویڈیو بھی بنای تھی جس میں میں نے پوری ڈیٹیل سے کئی لوگ کے نام بتائیں جو سیویلین اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہٹا کے سیویلینز کو اس جگہ لانا چاہیے کروڑوں کی لاکھوں کی تنخواہ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسے بھی ہیں بے شمار آہ آ ریٹائر آرمی آفیسر جو 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 جلاب میں اور سانہات میں افواج ہماری محنت کر سکتی ہے تو یہ ادارے بھی محنت سے چلا سکتے ہیں آہ راجہ صاحب اس میں کیا برائی ہے اگر ہمارے سیویلین اداروں پہ حاضر سرویس لیفٹرین جنرل وغیرہ بیٹھے میں پندرہ بیس تو وہ بھی کوئی نا کوئی qualification لے کر یہ آئے ہوں گے نا کوئی پی ایس ڈی ڈی ڈاکٹریٹ کس نے کچھ تو ہوگا ان کے پاس کیا اعتراض ہے اس نے آپ کو یہ یہ مجھے یہ اعتراض ہے فوجی کی ٹریننگ یہ نہیں ہوتی ان ڈی ایم اے کا کام فوجی کر لیتا ہے اب یہ آپ نے پوچھا جنرل افضل میڈیکل کے تھے کون تھے جنرل افضل انجینئرز کے تھے ان ڈی ایم اے میں ارت کو ایک کو زیادہ میں سلاب ایجینئرز کا آدمی بہت زیادہ کارامت ہوتا ہے کرونا کے لیے نہیں ہوتا لیکن وہ ان ڈی اے میں کہا کیونکہ کام سلاب زلزل ہے تو اس لیے ہمیشہ ہمارے پاس بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں پاکستانی بڑے بڑے اعلی لوگ ہیں پاکستان سے بہر بہت سارے پاکستانی ہیں پوری دنیا مانتی ہے لیکن ہمارے پاس ایک پابرم ہے ابھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں پانبر والی کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو یہاں ایک ہمارے مزمر ریٹائرڈ ہیں وہ بھی وہ چیئرمین تھے وپٹا کے ان کے اوپر نہ بہت ساری باتیں آتی تھیں ان کے اوپر ایک اربوں خربوں کے چارزز لگے میں کہ انہوں نے کرپشن کیے نیپ کا کیس بھی بناوا ہے تو ایک دن جہاز میں ہوڑے اور فرانس سے لے گئے پھر ان کا ریزائن ہو گیا انہوں نے وپٹا چھوڑ دی پھر وہ واپس آگئے تھے چودہ دن کے لیے گئے تھے تیرہویں دن وہ واپس آگئے تھے پاکستان اسے پتا ہے میرا کسی نے کیا وہ کھیڑ دینا ہے خیر وہ پاکستان بیٹھے ہیں میں تو وہ سیٹ ویکنٹ ہو گئی اور موجودہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا کہ ہمیں چیئرمن وپٹا لانا ہے اب جو موجودہ گورنمنٹ کے گورن فادر ہیں میانواز شریف صاحب زندن بیٹھے ہیں ان کا ویجن یہ تھا کہ ہمیں وعدہ کیا تھا قوم سے کہ ایک ہم آپ کو بجلی دیں گے دوسرا ہم آپ کو سستی بجلی دیں گے بجلی دینے والا کام تو کافی حد تک ہو گیا ہے اور جو اس وقت پائپ لائن میں پلانٹس ہیں اس کے بعد پاکستان زیرو ہو جائے گا اگلے کئی سالوں کے لیے اب مسئلہ بجلی سستی کیسے کرنے اب سستی کرنے کے لیے ہمیں ہائیڈل پہ جانا ہے پانی سے بجلی بنانی ہے سولے سے بجلی بنانی ہے ہوا سے بجلی بنانی ہے اور جو یہ مہنگے ہاتھی سپیت ہاتھی ہمارے ہیں یہ فرنس آئد والے اور دوسرے تھی اسے ان کو کیسے ریڈیوز کرنا ہے اور سستی بجلی کیسے انٹریکٹ کرنی ہے نئے چیئرمنٹ واپٹا کی سائنمنٹ یہ تھی اس کے پر گورنمنٹ کام کہہ رہی تھی ایک کومیٹی بنی ہوئی تھی کومیٹی نے ایک لمبا چوڑا اشتہار آدھے صفحے کا چھاپا اس کے جواب میں وہ لوگوں کی آہ اپلیکیشن آئی چیئرمنٹ واپٹا کے دی اس میں جنرل بھی تھے اس میں سیلین بھی تھے پاکستان میں بھی تھے پاکستان سے بار بھی تھے بڑے بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے ان لوگوں کی شارٹ لسٹنگ ہوئی شارٹ لسٹنگ ہے چھتیس میں سے گیارہ رہے گئے گیارہ میں سے چھے رہے گئے ان کی انٹریوز ہوئے ان سب سے انٹریوز میں باقی ہاتھ چیزیں صرف ایک بات پوچھی جاتی تھی کہ اگر آپ کو اسائنمنٹ میڈے بجلی سستی کرنے کی تو آپ کیا کریں گے وہ مختلف اپنے 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 پروژیکٹ دیتے تھے ایکسپیڈنس لوگ تھے پچیس سال کا ایکسپیڈنس مانگا ہوا تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو پچیس سال میں کم کا ایکسپیڈنس تو شارٹ لسٹیو ہوئے تھے گورنمنٹ یہ سب کر رہی ہے آہ میں بھی وہاں پھرتا رہتا ہوں پارلیمنٹ لاجیز میں اسمبلی میں آگے پیچھے میں دیکھتا رہتا ہوں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کون سے اچھے کام کر رہی ہے کون سے پرے کام کر رہی ہے آہ گورنمنٹ نے اپنا ایک مائنڈ میکپ کیا ایک آدمی جو لیفٹرین جنرل رینک کے ریٹائر آدمی ہے ان کا تعلق انجینئر سے ہے ان کو انہوں نے فائنل کیا کہ ہم انہیں چیئرمن واپٹہ لگائیں گے اور ایک اور آدمی تھے وہ سیولین تھے ان دونوں میں سے ہم ایک کو لگائیں گے ان کی ایکسپیڈٹی یہ تھی کہ بجلی کو یہ سولر پہ وینڈ پہ لے کے آئیں گے اور بجلی کی کسٹ کم ہوگی آہ ڈیمو شیمو کا بڑا اچھا تجربہ وہ رکھتے تھے اب یہ سب چل رہا تھا ایک دن مجھے جی ایچ کیو سے ایک فون آیا میرے ایک دوست کا اس نے کہا وہ پتہ ہے اس کو سجاد کا نہیں ہے کوئی چیئرمن واپٹہ لگا دیا میں گیا ہے نووے نہ وہ چھتیس میں تھا نہ وہ گیارہ میں تھا نہ وہ چھے میں ہے نہ وہ دو میں ہے اس نے کہا لگا دیا میں نے کہا سوار ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ جھوٹی خبر ہے کہتا ہے جھوٹی خبر کیوں میں ہے کہ جھوٹی خبر یہ ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ آدمی وہ ہے جس کے اوپر راہیل شریف نے کیس بنایا تھا ہماری تو اتی طاقت ہی نہیں نہ ہم کسی پہ کیس بنائیں فوجی جنرل کے اوپر اور فوج نے اس کو کرپ ڈکریر کیا تھا اور فوج نے اسے کہا تھا کہ دو ارب اسی کروڑ بیاں واپس احمد تھا ہے یہ بھی انجینئر ایس کا یہ جب جی ایش کیو میں کوارٹر مرسوڈ چنرل تھا بہت لمبے ہاتھ مارے تو سمید رہا ہونے ہیں اور پکڑنے والے فوجی جرمانہ کہنے والے فوجی فوج سے نکالنے والے فوجی وہ کہہ رہا ہے نہیں لگیا وہ چھتیس افرات کو بائی پاس کر کے اچانک سے ایک اپوائنٹ میٹ اوپر سے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو فوج نے کرپٹ کہا ہے وہ آدمی جس کو فوج نے کرپٹ کہا کہ دو ارب اسی کروڑ پہ دو کروڑ دو ارب اسی کروڑ پہ اکوڑی کی بات کی ہے اس کی اس آدمی کو رات رہا چیز میں براپ کر دیا سر یہ لگا ہے لیکن یہ یہی تو بات ہے جو عمران صلی اللہ کہتا ہے کہ میریٹ پہ کام ہونے چاہیے اور میریٹ پہ آپ لوگ کام کرتے نہیں ہوں میریٹ پہ آپ چیف لگاتے نہیں ہوں ساڑھے تین ساڑھے ساڑھے تین ساڑھے جو میریٹ کا ہر کام کی ہے نا واقعی سروٹ ہے اس آدمی اس نے ہر کام میریٹ پہ کیا کاش وہ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے میں اتنا سا دکھا رہا ہے زرا سا کاش خان صاحب کی اوٹ کر رہا ہے جی نیازی صاحب کی بات کروں وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں شروع سے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ابھی بھی اچھی باتیں کرتے ہیں باتیں اچھی کرتے ہیں عمر شکل کو ہی نہیں کرتا ہے آج تک ہم نے دنی دیکھا وہ ہمیں نہیں پتا وہ گھر کھدر گیا وہ نوکھیں کھدر گیا وہ میریٹ کھدر گیا وہ اکرمہ پر بھی نہیں کہا گیا وہ نیپولیزم نیپولیزم کی بات کرتے تھے ہم نے دیکھا دن کی کون میں کیا ہوا ہم نے دیکھا وہاں پہ سوارش کا کیا کلچرتہ وہاں پہ رشوت کا کیا کلچرتہ رشوت کی ریٹ کیسے بڑھ گئے ہم نے دیکھا گوگی کیا کر رہی ہے ہم نے دیکھا بزدار کیا کر رہی ہے ہم نے دیکھا پنکی کیا کر رہی ہے محرزو یہ بتائیے گا کہ جو رائے صاحب بات کر رہے ہیں اس پر مجھے ایک بات یاد آگئی کہ پاکستان کی عبادی چالیس کروڑ تھی تو یہ جو حساب کا جو ہیر پھیر ہے اس میں جو ایک عرب درخ لگانے تھے اور پچاس لاکھ گھر بنانے تھے اور ایک بیس کروڑ نوکرییں دینی تھی وہ اسی چالیس کروڑ کے حساب کتاب کا ہیر پھیر تو نہیں تھا کہ ان کو کوئی نمبر شمبر اتنے یاد رہتے نہیں انہوں نے اعلان کر دی تو دوسرے سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان ورجن ون پوائنٹ او میں وہ ریاست مدینہ انہوں نے ہمیں دکھائی تھی اور ٹو پوائنٹ او میں وہ حقیقی آزادی دکھا رہے ہیں تو لوگ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بنانا کیا تھا ہم جا کس طرف رہے ہیں اور آزادی کس طرف تو یہ سارے مسئلے مسائل جو نمبرز کے ہیں ایک تو اس کو پہ بتائیے گا دوسرا میرا ایک بڑا امپورٹن سوال ہے کہ فلیڈ ریلیف میں آپ دونوں نے بتایا کہ کہ کہیں نہ کہیں جو گفلے اور کرپشن ہوئی ہے فلیڈ سے پہلے ایک سنامی آیا تھا اس سنامی میں ایک شخص کو انسٹال کیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جمہوریت کی سب سے بڑی کرپشن تھی اور اس کا مداوہ جو ہے وہ اب تک نہیں ہو سکا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کرپشن کے بات کروں گی میں نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن ہوئی ہے فلیڈ میں میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک لوگوں کے پاس سامان نہیں پہنچ سکا ہے یا ان کی مدد نہیں کی جا سکی ہے اب یہ تو کچھ نہیں کرونا میں تو ہوئی ہے کرونا میں تو بہت کرپشن ہوئی ہے کرونا میں تو ہوئی ہے میں فلیڈ کی بات کریں فلیڈ کا ابھی تک ریپورٹ نہیں آئی ہے لیکن کرونا میں تو خیر بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے اور بالکل جیسے آپ سب جانتے ہیں آپ بھی نام بھی لے رہے تھے آپ لوگ جنرل افزل کا تو وہ ہیں اور ساست عمران خاند صاحب تو خیر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر آئے تو وہ تو ہمیشہ ہی گڑھ بڑھ کرتے ہیں جرمن ہیں اور جپان کے بورڈر ملا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کچھ نون سیریس قسم کی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آتی ہے اور اس کے اوپر اب لوگوں نے دھیان دینا بند کرتی ہے نہیں نہیں یہاں میں آپ سے اعتراض کروں گے نون سیریس what do you mean by نون سیریس this is the head of a state of a nuclear state جس کی ہم بات کر رہی ہیں اس کا head ہے یہ اس کے ہاتھ میں بٹن ہے اس کے انگوٹھے پہ جس سے دنیا میں تباہی ہو سکتی ہے آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ نون سیریس اسٹیٹمنٹ نہیں آگزوک مطلب this is the highest level of the authority of state of Pakistan so ہم ایسے آدمی کے حوالے کر دی government اپنے سر لگ تو ایسے ہی رہے لیکن ان کے سارے ایڈوائزرز کا ہیں ان پرائم منسٹرز کے بہت ایڈوائزرز ہوتے ہیں آخر کیا ان کو بتایا جاتا ہے کیا انہیں پڑھایا جاتا ہے کیا بتا کہ ان کو بھیجا جاتا ہے کہ انہیں کو بات کرنی نہیں آتی ہر بات کا یہ اس اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پوری دنیا مزاک اڑاتی ہے پوری دنیا پاکستان پر اس وقت ہس رہی ہے اور عمران خان کے سٹیٹمنٹس کے جی ہے چاہے فلٹ آئے چاہے کوئی کہے کچھ بھی آئے میں پروٹیسٹ بھی کروں گا میری ریلیز بھی اسی طریقے سے چلیں گی مطلب انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کیا حال ہے لوگوں کا لوگ کتنے پریشان ہیں کسی کے جو کنٹینر کی پیداوار ہے جلسوں کی پیداوار ہے اس کو شوق دک کوئی ملنے اس کو جلسوں کے ہی شوق ہے وہ جلسوں پہ گزارہ کرتا ہے وہ سمجھتے کہ جلسوں سے انقلاب آ جائیں گی آہ میں آہ رائے صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا یہی جو بات میں نے بھی کی کہ جو سحلاب آہ کے بعد جو سنامی کو اسٹال کرنے والے یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن تھی کیا انہوں نے اب یہ ریلائز کیا یا نہیں کیا کہ ایک مسٹیک ایک بلینڈر ہو گئی تھی دوہزار اٹھارہ میں اب اس کی ریپیٹ نہیں ہوگی وٹ ڈیو تھیں جی بلکل اس کا جواب ہاں میں ہے انہوں نے آج نہیں کیا انہوں نے دسمبر جنوری میں کر لیا تھا اور یہ اس دن انہوں نے کر لیا تھا جب ہماری پوچھ کا تینک ٹیک کہہ لے ہم اسے ہم اسے ویسے سی 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 کہتے ہیں کوئر کمانڈرز کانٹرنس چھتیس اعلا دماغہ ہوتے ہیں کونوں کے کمانڈر ہوتے ہیں ایڈی دیا ایس ایڈی دیا وائی اور بڑی اہم پوزیشن ہوتی ہیں پہوچ بھی سارے ملکہ بیٹھنے ہیں اور یہ سارے فیصلی کرتے ہیں چین میں جائنٹ سلام بیٹھے ہوتے ہیں آلی ٹی بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے یہ دسمبر جنوری میں فیصلہ کر دیا تھا کہ انہوں نے کسر کیا جاتے ہیں بیاڑ پاکستان میں ہوتا ہو گیا بھائی لوگ ہمیں گانیاں دے رہے ہیں اور ہر چیز کے لیے ہمیں ذمہ دا ٹھہرایا جا رہا ہے اور یہ جو کمانڈرز ہیں ہمارے وہ پڑ گئے تھے آرمی ٹیپ پوچھتے تھے زور ہمارا کیا قصور ہے ہم سبزی لینے نہیں جا سکتے ہمارے ملازم نہیں جا سکتے ہمارے بچے پر گزاروں میں نہیں جا سکتے ہمارے باتیں سننے کو بلتی ہیں ہم نے کیا کیا لیکن ہماری انفارمیشن تو کچھ میاں تھا کرنے نام تھے وہ بنانے ہمتے اس پہ ہم بعد میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے جو کانٹے بوئے ہیں ان کو ہم نے ہٹانا کیسے ہے اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ وہ جو پر ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے گینچ کرنے پڑتے ہیں انہوں نے پر کاٹنے شروع کی ہے سب سے پیدا فیض امیش صاحب کی ٹرانسفر ہوئے جس میں انہوں نے بہت رکاور ڈالی کہ نہ ہو وہ ہونی ہونی تھی وہ ہوئی اور وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا وہاں سے شروع ہوا چلتا چلتا یہ یہاں تک آگیا ہے یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے آج سے شروع نہیں ہوا اب یہ جو کچھ بولتے پھر رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں گریفتار نہیں ہو رہے بیانات دے رہے ہیں کھلا چھوڑا ہوئے اور ابھی اب چند دن میں دیکھنا ہوگا کیا اب کل جو انہوں نے جلسہ کی ہے وہاں پہ پاکستان کا جھنڈہ ہوتا رہے اور صرف اتا رہا نہیں ہے پھاڑ کے اتا رہا ہے سر آپ ہمارے چینل کا آج بتا دیں نا کہ کل کیا ہوگا بتا دیں آج کوئی بریکنگ نیز ہو جائے تھوڑی سی میں میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ کل یہ ہوگا کہ یہ جو مثلا توہین دارت کا کیس ہے زبا صاحبہ کا اس کی قویشمنٹ کیا ہے جسے سلام آباد حیرکور کہے تھے سلام آباد حیرکور کے عطم مرلہ صاحب انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے کہ جنب آپ کوئی اوپر سے اتری ہوئی خلائی مخلوق نہیں ہو آپ بائیس کروڑ آدم کی طرح کے ایک آدمی ہو آپ پولیس ٹیشن جاؤ اور تفتیش میں شامع ہوں اور آپ بے گناہ یہ پولیس تفتیش میں بتائے گی اور ہم اپنی انویسٹیگیشن کریں گے آپ کے کہنے پہ ہماری ایف ای ایر کیسے ختم کر دیں جبکہ ثبوت موجود ہیں اور یہ جو زبا والا کیس ہے جس میں انہوں نے آج ایک بلندر اور مار دی ہے آج یہ کار پشاور میں تقریر کرتے ہیں میں کہا کہ اگر میں نے زیبا کو کہا ہے اس کا نام لی ہے اور میں نے جو بات کی تو اس کی وجہ موجود ہے کیونکہ وہ شباز گل کو مار پڑ رہی تھی زیبا کی وجہ سے تو انہوں نے وہاں پہ معفی نامہ جمع کر رہے ہے ابھی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ ساری پاتیں کٹھی ہو کے ہوگا کیا کہ عمران خان صاحب یہ زیبا چوزری کیس میں جسٹیفائی ہو جائیں گے توہینی عدالت میں جیل بھی جا سکتے ہیں اگر نیال آج بھی جا سکتا ہے صدیق الفاروق ڈی سیٹ ہو سکتا ہے ہماری سینیٹر سادیاں یا خاکان عباسی کی بیان وہ ہو سکتی ہیں حرون اختر کا بھائی ہو سکتا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کوئی اوپر سے اتری ہوئی خلائی مخلوق نہیں ہے یہ سارے اس وقت یہ نولی گالوں کے ساتھ ہوا ہے وہ اشاروں پر ہوا ہے آج وہ اشارے بدل گئے ہیں اب دیکھ لیجئے گا چند دن کے اندر اشارے کہاں جاتے ہیں اشارے بڑی تیزی سے بدل گئے ہیں اور یہ جو انہیں ریلیف مل رہا تھا انہیں کھلا چھوڑا با تھا ان سے غلطیاں کروائی جا رہی تھی اور انہوں نے کی ہیں انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ اپنی قبر بہت گیری کھوڑ لی ہے وہاں سے پاہر نہیں کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں یہ پاہرین برنڈنگ میں یہ نہیں بچیں گے نہیں وہ تو ٹھیک ہے فارنڈنگ کا بھی ہے لیکن لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آدھا ان کو شہباز گل نے مروایا باقی جو نا فواد چوزری ابھی موجود رہ کے جو نا وہ پوری کوشش کر رہے کہ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک ہی دی جائے اور یہ اس طرح سے چلے جائیں اور خود ان کے اپنے بیانات آرزو بڑا امپورٹنٹ انہوں نے ایک جو ایک بہنچال پیدا کر دیا کہ میرٹ پہ آرمی چیف کا کی تائیناتی ہو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تعریف میں یہ کبھی کوئیسچن بھی آرائز ہوا یا کسی کے دل میں شک بھی ہوا ہو کہ انٹرنل آرمی کی جو کیونکہ کرنا صاحب تو خود اس میں اس پروسیس کا حصہ رہے ہیں کہ انٹرنل جو ہے ان کی سینیورٹی ان کی کالیفیکیشن ان کی میرٹ ان کے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اور ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد اس کے بعد ایک چیف آف دی آرم فورسز کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور میں نے اس پہ کبھی کوئی کسی نے انگوشت نمائی نہیں کی کسی نے کوئیسچن ریز نہیں کیا کی کوئی آئی برو نہیں اٹھی تو یہ جو عمران خان نے یہ سوال یہ کہاں سے نکلا کس نے اس کو سپیچ رائٹ لکھ کے جیس اس کا پتہ لگا ہے کوئی تو یہ 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 اپنی قبر میں خود ہی کھوڑ رہے ہیں کہ اس طرح کے سوالات کر کے جس کی جو جو کوئی ویلیڈ بھی نہیں ہے اس وقت آرزو بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ صاحب یہ بران خان خود ہی غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں اور آہ اس طرح کی بات کر کے اپنے لیے ہی پرابلم کر رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ اگر آرمی چیف ان کی مرضی کے بغیر کوئی آیا تو انہوں نے کہا ہے کہ جی پھر وہ زرداری صاحب اور پی ایم ای لین کو سپورٹ کریں گے ان چوروں کو سپورٹ کریں گے اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے عمران خان کا سب ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکلی جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں نیکسٹ آرمی چیف کو اور اس کے اوپر کر کسی جنرلیسٹ نے بات کی ہوتی کسی اور پلیٹیشن نے بات کی ہوتی ہے وہ ابھی تک آرسٹ ہو گیا ہوتا مجھے حیرت ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک آرسٹ کیوں نہیں ہوئے انہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد وہ ایک سے بڑھ کر ایک اس قسم کی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں جس پہ دوسرے لوگوں کو ہم نے آرسٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن عمران خان کو ایسی کون سی سپورٹ حاصل ہے کہ اس کے بعد بھی وہ آرام سے گھوم پھر رہے ہیں اور اپنی پولیٹیکل ریلیس کر رہے ہیں یہ ضرور ایک سوالیہ نشان ہے اور میرا کیال ہے اس کے اوپر ضرور کسی سینئر کو بات کرنی چاہیے سوالیہ نشان ہے یہ کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں عمران خان کی کیوں اتنا لٹ لے اور کون ہے جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے دیکھیں میں آرمی جی کو میرے کوئی سینئر ہیں کوئی میری کلیگ ہیں کوئی میری جنئر ہیں وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے کھڑے ہوئے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک انتائی ناہل آدمی ہے اسے بیوکو فلانا بہت آسان ہے اس نے بہت بڑے جلسہ ہمیں کہا تھا کہ کے پی کے میں پانی کے لیے گھوہ کھوڑتے ہیں گیس نکر آتی یہ دیکھو چلاؤ ویڈیو اور جلسے میں میٹے چلائے گیس کراچی میں جزیرہ پڑھا ہے اس کو استعمال کر لیں گے پائیو گیس کا پلانٹ تھا یہ جو گائے بہنسوں کا فضلہ ہوتا ہے کوبر گیس بنتی ہے یہ ہمارے جاتوں میں بہت عام ہے ٹیپی میں پنجاب میں تو بائیو گیس کا پلانٹ تھا اس سے گیس نکل دیتی گیس کو آکر گئی بھی دیکھیں پانی کے لیے گوہ کھوڑتا ہے گیس نکل آئی اس سے عمران خان بیوکو بنا اس نے آگے اپنے یوٹیو کو بھی اس سے بیوکو بنا دی یہ اس کے ٹوٹر حالات ہیں یہ پرسوہ انہوں نے جن سے میں کہا دس جن بنائے میں نے اب کاش کوئی وہاں پہ کھڑا ہو کے اس سے پوچھنا یہ اسٹیج پہ موجود لوگوں میں سے کسی نے پوچھنا تھا نا وہاں پہ اسٹیج پہ کہ دس جن میں سے ایک کا نام بتا دیں ایک دس کو چھوڑ لیں وہ کون سا نام بتاتے ہیں اب وہ آپ عرضو کو کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا ٹوپ آدمی ہے تو اس کے اگوٹے کے نیچے بٹن ہے تو پلان ہے ٹوپ آدمی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں درخت رات کو کونسی گیس چھوڑتے ہیں دن محسن بتاتے ہیں سولہ سو ایک سو اسی کی وہ فگریں بتا رہے ہوتے ہیں ابھی وہ چالیس کروڑ بے کا چالیس کروڑ کی عبادی کا اعلان کر رہے ہیں انہیں اسٹیج بے ایک آدمی رکمہ دے رہا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں صرف چالیس لاکھ چالیس پار یہ کہہ رہے ہیں نہیں چالیس کروڑ چالیس لاکھ وہ جو چالیس لاکھ والا وہ بھی کوئی انتہائی گدہ چالیس کروڑ بھی نہیں تھی چالیس کروڑ بھی نہیں تھی چالیس کروڑ عبادی تھی پاکستان تقریباً گیرہ کروڑ کے لگ بک تھا پاکستان انڈیا تھا بنگڑا دیش تھا یہ سارے ملا کے چالیس کروڑ بنتے تھے پورے جو انڈیا وہ جو بریٹیش اکوپائٹ انڈیا تھا چالیس لاکھ پی بھی نہیں تھا حکمے دینے والی انہیں بھی نہیں پتا جو حضرت مہر ساتھ رکھے ہوتے ہیں نا بادشاہ انہیں اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے ریلی جاننا چاہتا ہوں کی جو میرٹ ہوتی ہے کہ واقعی چیف آف دا آرمی سٹاف کی میرٹ نہیں ہوتی ہے اور یا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ میری پسند کے کوئی بندے آ جائیں تو میری بچت ہو جائے ایسا نہ ہو کہ میں بلکل ہی لپکھا جاؤں دیکھیں چیف آف دا آرمی سٹاف کی جو سیکشن ہوتی ہے نا یہ آج سے انہی انگریزوں کے زمانے سے یہ چلی آ رہی ہے کہ جس وقت کسی چیف کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے یا خدا نہ خواست ہے کوئی چیف شہید ہو گئے ڈیتھ ہو گئی ان کی تو جو ہمارا آرمی کا تین ٹینک ہوتا ہے سی 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 ہوتی ہیں یہ ایک ریکمینڈیشن تیار کرتی ہے کہ ہماری چیف صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس یہ 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 پانچ چار پانچ چھے سینئر موس بہت جنرلز موجود ہیں جو آرمی کی کمال سنبھالنے کے اہل ہیں آرمی کی کمال سنبھالنے کا اہل کون ہے ایک آدمی ہے وہ جنرلز پاکستان کا سب سے سینئر وہ ڈاکٹر ہے وہ تو نہیں سنبھال سکتا انجینئرز کا ہے وہ بھی نہیں سنبھال سکتا ایسے ہماری بہت ساری برانچیز اور ہوتی ہیں نمبر ایک وہ جنرل آپریشن سائٹ کا انفینٹری کا ہونا چاہیے لڑا کا فوجی ہونا چاہیے عام الفاظ پر لڑاڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے فوجی اس کی مدد کرتے ہیں انجینئر والے سے پل بنا کے دیتے ہیں میڈیکل والے میڈیکل لیٹ دیتے ہیں سیگنر والے سے کمیونکیشن دیتے ہیں ایسے بہت بہت سارے فوجی ہیں جو اس لڑنے والی فوجی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ای plastic لڑاواً سے بہت بڑی ہے اس نے فوجی کو پڑھانے والے ہوتے ہیں اصل فوجی ہوتا ہے نمبر ایک وہ فوجی ہو بڑا کا فوجی ہوتا ہے نمبر دو اس سے command آتی ہے اس نے core command کیوں اس نے station command کیا اس نے مختلف course ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاکستانeez nuestraschnitt process کے نام سے جانتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں کچھ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اس نے وہ کورسز کیے ہوئے ہیں جو اس سارے کریٹیریا پہ پورا اترتا ہے اس کا نام رکمنٹ ہوتا ہے آدمی چیف کے لیے اب جیسے جنرل عاصف کا پورا سب کچھ کیا ہوئے لیکن کور کمانڈ نہیں کی ہوئی ان کا نام کبھی بھی نہیں آ سکتا تو یہ جو چار پانچ لوگ ہوتے ہیں یہ سینئر لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی اکادمی بنایا جاتا ہے اور آپ کسی جنرل کو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ پہنچ کی روایت ہی نہیں ہے اگر میں جنرل ہوں اور میرے سے جنرل اگر آرمی چیپ بنے گا میں نے اسے سکوٹ کرنے میں نہیں کروں گا میں نے چھبی سال اٹھائیس سال اگر فوج میں میں نے کھپائیں تیسا اس لیے نہیں کہے کہ میں اپنے جنرل میں آرام سے ریزائنٹ کروں گا آرام سے سرویس ختم کروں گا اور میں گھر چلا جاؤں گا اسی طرح ہر سینئر جنرل وہ گھر چلا جاتا ہے اور اپنے جنرل کو سکوٹ نہیں کرتا ابھی کل بھی یہ بات ایک جگہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف دو جنرل ہیں جنہوں نے اپنے جنرل کے کمانڈ میں کام کی ہے اور جنرل کو سکوٹ مارا ہے ایک جنرل ٹکا خان دوسرا جنرل باجوا فوجی نہیں کرتا میں تو فوجی مانتا ہی نہیں جنرل کو سکوٹ مارے والی وہ مارتا ہے مارتا ہوں ایک سوال کر لیتا ہوں کہ نیکس چیف آف آرمی سٹاف کون ہو سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ذک نام بتا سکتا ہوں نیکس آرمی چیف کربی اور نیکس چیرمن جنرل سٹاف آرزو آپ بتاؤ جی آرزو آپ 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 کا کوئی سر میں مجھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی سر آپ یہ آپ کی پیل ہے آپ بچا سکتے ہیں اس کی اسے بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے اتنی تو نولیج رکھیں نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں ایسے ہوا میں تیر چلانا نہیں چاہی اور دوسری بات یہ کہ اگر کرنس آپ موجود ہیں تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اور یہ بالکل ایکوریٹ بھی بتائیں گے اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ویوز کے لیے ایک آج ایک ایسی نیوز بتا دیں کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے یوٹیو میں آہ منی ہارٹ اٹیک بھی آ جائے یا کچھ لوگوں میں خوشی کے لہر دور جائے جو حقیقت ہے جو جو آرمی کا اپنے ایک انٹرنل سسٹم ہے اور جو اسپیکولیشن ہیں اس کے تحت پاکستان کے آنے والے چیف آف آرمی سٹاف کا نام کیا ہو سکتا ہے انیز بھائی اگلے نومبر کے اندر جو باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے اس ٹرک ہمارے پاس پانچ ایسی جرنرل ہیں جو اس کریٹیریا پر پورے اترتے ہیں اس میں نمبر ون پہ لیفٹر جرنرل آسیم منیر ہیں آسیم منیر ایک اللہ کا ولی آدمی ہے اور ایک ویل کو نان پولٹیکل آدمی ہے یہ وہ آدمی ہے جی دی آئی ایسی بن کے نیازی صاحب کے پاس گیا اسے پتہ چلا کہ ملک ریاض نے ہیروں کا سیٹ دیا تو انہوں نے پورا نیازی کو بلا لیا اور نے کہی آپ کی بیگم ہیروں کا سیٹ کی سٹکر میں لے رہی ہے اور صرف اسے بتایا نہیں انہوں نے اس کو آہ رائٹنگ میں ریپورٹ کیا جی ایچ کو کہ یہ آدمی کرپشن کر رہے اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ یہ اپوزیشن کو ایسے کر دو ایسے کر دو کیس بنا دو مجھے پلانی فائل دے دو مجھے پلانر ویڈیو دے دو نواز شریف کا دے دو زرداری کا دے دو اس نے کہا آپ کا کیا لنک ہے وزیراعظم صاحب آپ کبینہ کی چیئر میں نے اپنے ملک چلانے اگر وہ چور ہے کرپٹ ہے ڈھک ہوئے تو جی ای ٹی کا کام تھا اس نے کیا ہے کوٹ بھی کسی میں ہم بجھ سے کس چکر میں ابھی چیزیں مانگ رہے ہیں آئی میں آپ کوئی چیزیں ہوگا اس نے یہ بھی رائٹنگ میں ریپورٹ کیا یہ ریپورٹیں اتنی بڑھ گئی تی بڑھ گئی تی بڑھ گئی کہ ڈی ٹی آئی ایس ہے دو سال کے لیے جاتا ہے ایٹی نائن ڈیس کے بعد اس آدمی نے اپنا آزا شور دے اس نے کہا میں چلیں سکتے ہیں ایک رپٹ آدمی ہے اور صرف ہی کہا نہیں ہے اس نے لکھ کے دیا وہ لکھا وہ جی ایش کیوں میں پڑھا ہوئے ہیں یاسم انیر نمبر بان پہ تھا نمبر ٹو پہ ہمارے سائر شمشات مجھے ہیں وہ ایک ٹو جنٹل مین آدمی ہے کڑک قسم کا فوجی ہے دو فوجی افسروں کی کمپلین گئی تھی کرنل لیاقت جی ایک لڑکی کے ساتھ نظیبہ حرکتیں کرتا تھا اسے وعدہ کیا تھا تجھے ایم اینے بناؤں گا ایم پی اے بناؤں گا میں نیازی سے بلاؤں گا انٹیلیجنس کا وہ کرنل تھا اس کو لڑکی کو وہ سیکسولی یوز کرتا رہا اور اس کے بعد وعدے اس کے چھوٹے تھے وہ لڑکی نے پھر آخری دفعہ سنگ آ کے ایک ویڈیو بنا لی اور آخر میں اس نے پھر وہ ویڈیو کو بھیج دی یہ چلی گی سایر شمشاد مرزا صاحب کے پاس انہوں نے اس کرنل کو بلایا اور کرنل کو کھڑے کھڑے اس کی ایڈین فا متاعر کے اس کو زیرو بینیفٹ کے ساتھ آرمی سے کیک اوٹ کر دیا اور ڈیسمنس ڈیوار بھی کیا میں نے انتہائی ذردت کے ساتھ اسے پہنچ سے نکال دیا ایک اور لڑکا تھا میجر تھا اس کا کیس بھی غلط ان کے پاس چلا گیا اس کو بھی انہوں جوتے مار کے وہاں سے نکالا یہ ایک کڑک آدمی یہ ٹور جنٹلمن آدمی آزر عباس صاحب ہیں کسی تعرف کے متاعج نہیں ہیں جب مولانا فضول علمان دھرنا لے کے آئے تھے تو اس وقت عزر عباس صاحب ٹینکور کے کمانڈر ہوتے تھے آج کر ساہر شمشاد ہیں ویسے آ اسی طرح وہ جنرل نمان ہے ہمارے اور پھر پانچویں نمبر میں فیض امید ہیں فیض امید کو چھوڑ دیں ایک سیاسی آدمی ہے اوپر والے چاروں آدمی بہترین تھے انہی میں سے کسی نے بننا تھا لیکن اب میں یہ ساری کہانی ختم ہو جو سیکرٹ نیوز آپ کو میں دے رہا ہوں جی سی یہ پانچویں سینئر موسٹ آسیم منیر سے لے کے فیض امید تک یہ سارے ریٹائر ہو رہیں گے جب آرمی چیف اپنا آفیس چھوڑیں گے نومبر آرمی چیف آسیم منیر سے لے کے فیض امید تک سب ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور جنرل باجرا بھی ریٹائرمنٹ لے رہے ہوں گے باجرا نومبر میں ریٹائرمنٹ نہیں لے رہے ایکسچینشن ان کی ختم ہو رہی ہے وہ پس یہی خوبیہ خبر ہے کہ جنرل باجرا صاحب نہ ایکسچینشن لے رہے ہیں اور نہ وہ فال چھوڑے ہیں نومبر میں اب ان کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے یہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے یہ میں آپ کو بات بھی بتا دوں گا بہرحال ان کی جو چینل پہ بتانے لی بات یہ ہے کیونکہ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے تھرٹی اطاف میں دو ہزار تیس ان کی سرویس میں ایک سو نووے دن کا اضافہ ہو چکا ہے یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو آپ بتا ہے یہ ٹیکنیکلی جیسے آسف مجید اس نمبر میں ریٹائر ہونا تھا ٹیکنیکلی اب وہ نومبر میں ہیں دو مینے ان کی سرویس میں اضافہ ہوا تھا برنا پہلے تو اس دور میں شامل ہی نہیں تھے اب آئے تھے بعد کچھ عرصہ پہلے اسی طرح یہ ایک سو نووے دن ان کی سرویس میں اضافہ ہو گیا ہے یہ تھرٹی اطاف میں ایک ہو جائیں گے بغیر ایکسینشن لیے یہ ایکسینشن نہیں لیں گے لیکن یہ جائیں گے بھی نہیں اپنی سرویس پوری کر کے جائیں گے تھرٹی اطاف میں ایک ہو جائیں گے جس دن یہ جائیں گے یہ پانچوں سینئر جنرل فوج میں نہیں ہوں گے ریٹائر ہو چکے ہوں گے اس وقت نمبر ون پہ جو صاحب ہوں گے وہ ہوں گے لیفٹرین جنرل محمد آمیر یہ آمیر وہ ہیں جو ہماری تیس کو ہو رہے ہیں اپنا یہ دور کے ساتھ یہاں کیا گجرانا اس تیس کو کو کبان کر رہے ہیں یہ اس وقت سینئرٹی میں نمبر ون بھی ہوں گے سینئرٹی میں نمبر دو بھی ہوں گے ڈی ڈی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل صدیم انجام یہ ٹائی ہے باجوا صاحب اور باجوا صاحب کو سپورٹ حاصل زرداری صاحب اور بڑی حد تک شہباز شریف کہ لیفٹرین جنرل آمیر کو اگلا آرمی چیپ بنایا جائے آہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آہ آمیر کو چیئرمن ڈینٹ صاحب بناو کیونکہ سینئر موسٹ ہے اور ندیم انجم کو آرمی چیپ بناو لیکن آہ میاں نواز شریف کی کوئی نہیں سنے گا آمیر آرمی چیپ بنیں گے اور ندیم انجم چیئرمن ڈینٹ صاحب بنیں گے اور یہ دونے سکسینئر موسٹ ہوں گے یہ میری بات لکھ لیں ریکارڈ کرنے یکم جون کو جب یہ ہینڈ آور ٹیک آور ہوگا تو آپ اس کو چلائیے گا میں اس کو ضرور چلاؤں گا آہ تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن یہ جو دونوں ہیں آہ آمیر صاحب اور ندیم انجم صاحب ان کا جھکاؤ کس طرف ہے کیا عمران خان آہ کی طرف ہے یا آہ جمہوریت کی طرف زیادہ ہے آہ ندیم انجم کو تو میں کنفرم جانتا ہوں ذاتی طور پر جانتا ہوں اس کا بلکل کسی چیز سے کسی سیاست سے کسی چیز سے کوئی لینہ دینا نہیں اسے ثابت بھی کر دی ہے جس طرح سے فوج کو وہ بچہ واپس لے کے گیا ہے آہ سیاسی میدان میں سے عدالتوں میں سے ایدوزر سے بھی بھی کچھ ہیں معاملات لیکن وہ بھی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں تو یہ نیوٹل گئر لگنے میں ان کا بڑا ہاتھ سمجھے جائے پھر اس کون پر بہت اہم بہت اہم اور جو آمیر ہے وہ آہ جو لفٹنج جنرل بنے ہیں تو کسی وجہ پر بنے ہوں گے لیکن ان کی جو شورت ہے نا وہ پلے بوائی کی شورت ہے وہ ہسنے کہنے گھومنے پر بھرنے والے آدمی ہیں شراب شباب کی عادی ہیں بہت مستی کرتے ہیں سر ڈرائے نہیں ان کا مشرف کا دور کہیں واپس نہ آجائے پھر وہ ان کو بھی کہیں صدارت کی لطنہ لگ ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے پاکستان کے لیے دیکھیں اصل میں نا مشرف صاحب کو جانا تھا نا جب پاکستان سے تو ان کو اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہیے تھا جس نے ان کو نکال دیا تھا اسی طرح باجبار صاحب کو بھی اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہیے خدا خاصتہ باجبار صاحب کو بھی ٹریول کرنا پڑتا ہے پاکستان سے جاتے ہیں وہ کہیں نیوزی لینڈ اور اسٹریڈیا وغیرہ جانا ہے تو یہاں ان کو کرکاوٹ نہ ہو کوئی آرٹیکل سکس لے کے نہ کھڑا ہو کوئی ای سی ایل میں نام ڈال کے نہ بیٹھا ہو جیسے آپ کو یاد ہے آپ کو پتہ یہ میرے استاد مطرے میں پاکستان کی پہنچ کا آج تک کا سب سے شاندار افسر اصد دورانی ای سی ایل میں ڈالا ہوئے پنشن بند کی بھی ہے فیسلٹی بند کی ہے میڈیکل بند کی ہے کیوں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے سر اصد دورانی صاحب تو کتابیں لکھتے پھر رہے ہیں مطلب را کے ایکس ٹیف کے ساتھ تو پھر دیکھیں دیکھیں اس اس کتاب میں انہوں نے ایسا کیا لکھا ہے جو جس کو کتاب تو لکھی انہوں نے اس نے بھی لکھی اس نے لکھی انڈیا نے تو نہیں اپنے راچیف کو کہا کہ تو ای سی ایل پی ہے تو تو یہ پینشن نہیں دیں گے تو یہ پیسے نہیں دیں گے تو یہ میڈیکل نہیں دیں گے تو یہ ٹیرے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیں گے انڈیا نے دلی کا اس کتاب میں کوئی ابجکشن ایبل بات بھی تو بتائیں نا ابجکشن ایبل بات یہ ہے کہ اصد دورانی اس سسٹم کے خلاف ہیں فوج کی انٹریفیرنس کے خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آرمی چیف یا آرمی کسی کو آر ٹی ایس بند کر کے ہرائے اور کسی کو آر ٹی ایس بند کر کے جیتا ہے وہ نہیں چاہتے ہیں میرے ایک آخری سوال ہے پروڈام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے میں آخری سوال ہے پہلے اس کا جواب میں چاہوں گا عرضو سے لوں کیا عرضو کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے سیناریو میں میاں نواز شریف کی واپسی پاکستان میں ہو رہی ہے کے نہیں ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے کے نہیں ہونے جا رہی ہائی files سر مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف کی واپسی ہونے جا رہی ہے کیونکہ مجھے بگتا ہی مریم نواز کو اگے کیا جائے گا اور نواز شریف صاحب اللہ حالاتے ہو نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کے آئے بغیر آہ جو مسلم لیگ آہ کی جو سٹریٹ پاور ہے وہ موٹیویٹ نہیں ہو پائے گی اتنی متحرک نہیں ہو پائے گی اور ان کا آنا ضروری ہے کہ باہر سے رہے کے وہ جس طرح سے چلا رہے ہیں بہت سی چیزیں ان کی خواہشات کے برقس بھی ہو جاتی ہیں اور کرنل صاحب اس بات کی گواہی دیں گے آہ جی کرنل صاحب آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں میں اس کا جواب نے انفرمیشن کی بیس پر دوں گا جی اگر واپٹہ دیئے ہیں ہم نے اور اپنے چھے مینے کی آپ سمجھنے ایکسینشل نہیں تھی لیکن دی ہے اب آپ پوچھیں کہ وہ تو سرویس بڑھ گی آپ نے کیا دیا ہم نے وہ پانچ جنرل منیج کی ہے جو سپرسیڈ ہونے جا رہے ہیں اور وہ بولے نا سرفراد ستار کی طرح بلال اکبر کی طرح ہمائیوں عزیز کی طرح آپ کو یاد ہے وہ باجبہ صاحب کی پچھتے ایکسینشل پر کیا ہوا تھا معاملات عدالت تک کیسے چلے گئے تھے اور کیا ہے جان پر پا ہوا تو اور مولانا فضل عمان دھرنا لے کے کیسے بیٹھ گئے تھے آپ سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے نہیں صاحب پڑے ہیں آہ باخمر صاحبی ہیں بارک یہ پانچ جنرل منیج کر دیئے گئے ہیں کسی کو اسپارت بھی دے گی کسی کو کسی میک میں کی چیئرمن نہیں ملے گی کسی کو کچھ ملے گا کسی کو کچھ ملے گا باجبہ صاحب پڑے سہورت سے پیٹریور پورا کریں گے تھرٹیت میں تک آہ چیئرمن واپٹا بھی اسی کیلئے دیا گیا ہے تو یہ سارے معاملے سیٹڈ ہو گئے ہیں آہ اگر یہ سارا گیب ہوا تو کوئی ٹیک بھی ہوا ہوگا تو ٹیک میں میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں جی کسی پہلے مطلب میں اساق دار سب پہلے مطلب میں اساق دار سب واپس آ رہے ہیں کہ چند روز میں اور اس کے فورا جس دن دار سب کریں گے اس کے بارہ یا تیرہ دن کے بعد آہ یہ کب تک ایکشبیکٹ کریں ہم سر آہ یہ دا 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 سیپٹمبر سب آ جائیں گے اور اس کے پندرہ سے بیس دن میں میاں سب آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آہ اب یہ جی یہ اب جو پیڑے ہیں نا یہ بابے کے گئے نہیں چلنی یہی میں بابا آئے گا تو پیڑے میں میرا بھی میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جو جو لیڈر ہے وہ تو لیڈر ہے نا آہ باقی تو سائٹککس ہوتے ہیں اور وہ شہباز شریف اس کو میں بہت پسند کرتا ہوں لیکن وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں ہی اس ناٹ ای پی ایم اور پریزیڈنٹ مٹیریل آہ وہ ہمیں نواز شریف ہی چاہیے اور ہمیں زرداری ہی چاہیے اور ہمیں جو ہے جو ہمارے مینس ٹیم کے لیڈرز ہیں وہ ہی چاہیے سیول سپریمیسی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے ہے بہت شکریہ آپ دونوں ازاد کا کافی آ آرزو آپ کے بہت شکریہ اسلام واد سے آپ نے جوین کیا اور لاہور سے جناب خنل ریٹا راجہ وسیم صاحب ہمیشہ دھماکے دار خبروں کے ساتھ اور بریکنگ نیوز کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ یہاں ہمارے پروغام کو بخواست کریں موانا. Have a great evening.